اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بھئی صبح صبح کا ٹائم ہے سب سے پہلے بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد میں گئی تھی گروس سٹور تو وہاں کا یہ وہ سین ہے رہا کا تو بس پھر گھر آکے میں جلدی سے میں نے کہا بریکفاسٹ بناوں بہت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ صبح کا ہوتا ہے کہ جلدی لی کچھ وہ مل جائے تو سب سے ایزی پیزی ناشتہ یہی ہے کہ آپ ہری مرچے لیں اور پالک لیں اور ساتھ انڈے ڈال کے فٹا فٹ مسال مسلمیں ڈال کے اپنے اوملیٹ بنائیں اس طرح سے ایک کا انٹیک تو چلے جائے گا بریڈ بھی ہو جائے گی پہلے تو میرے ہزبنڈ بنا روٹی کھائے کرتے ہیں صبح کو پر آج کل صبح کے صرف بریڈ اور سینویچ ٹائپ ہی کھا رہے ہیں اس سے میرے لئے بڑی سانی ہوگی ہے پہلے صبح اٹھ کے روٹی بناو اور ساتھ باکی چیزیں بناو پراتھے وغیرہ تو ہم یہاں کھاتے ہیں کیونکہ ویک میں ایک ادتی دفعہ ہی میں بناتی ہوں کیونکہ ہم یہاں تھانڈ ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں پھر آئل اتنا جلدی ڈیزولو نہیں ہوتا تو میں نے سال پہلے نا ایک پلیٹ میں سارے اپنے سجاہ سجو کے رکھے پھر میں نے کہا نہیں اس طریقے سے کھول رہے ہیں تو میں اپنی ہے اور اپنے بندے کی الگ الگ پلیٹ کر کے لے کر جا رہی ہوں تو اس کے بعد جی آیا جی میرا ٹیمو کا پارسل آڈنا میں آپ کو ٹیمو کی جو میں ریویو دوں گی پہلے میں نے شہن سے شاپنگ کی ہے اس کا ایکسپیرنس میرا اچھا رہا پھر اس کے بعد ٹیمو کو آج کے لیے تنا ایڈ آ رہا تھا ایڈ آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو ٹیمو سے بھی شاپنگ کر کے دیکھیں کیسی ہیں جو مجھے چھوٹی بیسک سمان چاہیے تھا تھوڑے دو تین فراؤک میں نے بچوں کے لیے بھی منگوائے میں نے کہا چیک کروں کہ ان کا ان کے کوالٹی کیسا ہے ان کے سٹف کیسا ہے شہن سے میں نے ایک دفعہ ہی ڈریس منگوائے بچوں کا پر نارملی لوگ کہتے ہیں ان کے کوالٹی بہت اچھی کیونکہ شہن آج کل بہت زیادہ ان ہیں تو شہن سے میں نے آٹھ کل اتنے کپڑے نہیں خریدے تو میں نے کہا چلو اس سے ٹیمو سے اپنا ایکسپرینس لے کے دیکھتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے جو ہے نا یہ ٹرائیول بیگ سے منگوائے میں نے ہم میری الحمدللہ ٹرائبلنگ ہوتی رہتی ہے مہینے میں ایک سال میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ تو بہت ہی مشکل ہو جائے نا اتنے ہم ٹرائبلر تو رہتے نہیں میں نے اس لئے اس طرح کی چھٹ چھٹی چیزیں منگوائیں اس طرح یہ لنٹو تاننے کے لئے کپڑوں سے اور اس طرح بچوں کے یہ تین سوٹ اکٹھے ایک ہی طرح کے ہیں ایک ہی مطلب ڈیفرنٹ کلر کے ہیں اور اس طرح ڈیفرنٹ طرح کے ہیں یہ ٹرائبلنگ کے لئے ہی میں نے منگوائے کی پرفیوم کے لئے کیونکہ اتنا بڑا پرفیوم لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہاں آپ پرفیوم کے ذوہ پڑتی ہے تو اس طرح بچوں کی پونیاں ہیں یہ میں سادہ ب مہنے کے چلوے بھی موگا کے دیکھنے کون سمجھ گا تھا مطلب زیادہ چیزیں مطلب نو دس یورو سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں ہے ساری انڈر ہی ہیں سارے چیزوں اسی پرائز میں تو یہ اس طرح کے چار پانچ سوٹ ہیں دو دو بچیوں کے ہیں تو اس طرح سے نا یہ چھوٹی کا بیس روڈ مگا ہے میں آپ کو کھول کھول کے دکھاتے ہوں یہ مجھے بڑا چھ لگا بڑا کلر فول سا نا ٹریک سوٹ ٹائپ تھا تو میں سمجھتی ہی موٹا سٹاف ہے پر ا موٹا نہیں تھا انتر فلیس نہیں تھی آپ یہ ہے کہ گرمی ابھی پنا سکتے ہیں اس طرح یہاں تو گرمی نارمل ٹمپریچر چلتا ہے ٹونٹی وان ٹونٹی ٹو تو اس کے لئے تو پرفیکٹ ہے پر پاکستان کی گرمی تو توبہ وہاں تو خین وہاں نہ چلے پر یہ ہے کہ اچھا ہے مطلب کلر بہت پیارے لگے نا اٹریکٹ کر رہے ہیں بڑا خوبصورت تو اس طرح کے نارمل یہاں چیزیں اس طرح کے کلر فول نہ بات دفعہ نہیں نظر آتی ہیں اگر ہوتی میں تو بہت ہی مہن ہوتا ہے اس نہ کوئی چیز تو یہ سوکس بھی بڑی اچھی نکلی آٹ کا ایتھنگ سو پیکٹ تھا اور آپ امیجن کرنے سے ٹو یورو کی تھی اور اتنی اچھا سٹاف تھا نا ان کا تو یہ میں نے منگوائی سوکس اپنے ہزبند کے لئے یہ بھی بڑی اچھی نکلی ہیں اس کے بعد یہ پینے پونی بڑی زبردست ہے یہ آپ کھول رہے ہیں مساج میں کا چیک تو کریں نا یہ بھی تقریباً فور یورو یا ٹو یورو کا تھا اب ایکجیکٹلی مانٹم جیاد نہیں ہے تھوڑی وہ جم جیاد ہے تو میں کو ہوتا ہے یہ ساتھ یہ ریچارجبل اس کی بیٹری اس کو عام سے چارج کریں 15 منٹ تک یہ چلتا ہے اس سے زیادہ نہیں چلتا اس کے بعد یہ جی بھورت آنے والا لیا ہے کپڑوں کا سردیوں کپڑوں پہ نا وہ فورن پرانے پرانے ہونا شروع جاتے ہیں اور بھور آجائے نا بہت زیادہ بھور آجائے سپیشلی اونی کوئی چیز ہو تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ پورا لنٹ اندر آیا تو بڑا زبردست ہوتا رہا ہے اس نے میں یہاں بھی دیکھ رہی تھی یہاں نو دس یورو کا تھا سیم اسی طرح کا اور یہ مجھے ملا ہے کوئی فور ففٹی یورو کا تھا کوئی فائیو یورو کا تھا اسی پرائز رینج میں تھا یہ جی پہلا فروگ کھلا ہے جی ارہا تھا یہ ارہا نے اپنے لیے کلر ڈیسائیڈ کیا پینگ کلر کا اس نے لینا تھا یونیکون والا فروگ تو مجھے بہت اچھا لگا بہت ہی اچھی کوالٹیک ہے میں نے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا بچوں نے میرے کپڑے پہنے ہوئے یہ والے تو بہت مجھے نائس لگ اس کے بعد یہ کھول رہا ہے زارہ کا فروگ ایک ہی ایک ہی ڈیزائن ہے پر کلر میں نے ڈیفرنٹ لیے اچھا لگتا ہے تینوں بچیوں ایک سے پہن تھی نا تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے پر کلر ڈیفرنٹ بڑے اچھا لگ رہے ہیں تو یہاں بھی میں نے پہنے اس پر فروگ دیکھ رہی تھی سیم اسی طرح ٹائپ کا تو تقریباً اراؤن 15-16 یورو تھے سیم یہی سٹاف تھا تو یہاں یہ تقریباً مجھے ٹین یورو میں پڑے تو سوچ نایس سوفٹ کارٹن تھی وائٹ کلر کا یہ جمپر ہے اور بلیک کلر کی ٹائٹس ہے بڑا خوبصورہ لگ رہا تھا وائٹ تو ویسے ہی بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے خوبصورہ لگتا ہے نا مجھے وائٹ کلر بڑا پسند ہے تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا تو ہریے حریم کے لیے لیا میں نے اور بھی میں انشاءاللہ سوچ رہی ہوں یہ زارہ کے لیے ہے اس کو فروگ پسند ہے تو لیپڈ پرنٹ کا نیچے فروگ ہے اور اوپر یہ لائننگ ٹائپ سی جسران ج اٹھرک سٹرپ کا ہی سوٹ ہے اور ساتھ یہ اس کی میڈل میں بیلٹ ہے تو یہ بھی بہت ہی اچھا نکلا کپڑے اچھے ہی نکلے ہیں نو ڈاؤٹ مجھے تو سارے کپڑے بہت زیادہ اچھے لگے ہیں تو یہ جی اس کا یہ ٹرائول بیگ اس کے اندر تقریباً آٹھ پاؤچ ہیں مطلب ڈیفرنٹ سائزز کے ہیں تو ایسا ہے کہ بات دفعہ کوئی کلر مہنگا ہے کوئی کلر سستہ جسران یہ کوئی ساتھ سولہ سترہ یورو کا تو یہ تھا کلر محرون کل بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے اسی طریقے سے یہ نوٹ بک ٹائپ ہے یہ سکرچ کریں تو کلرز نکلتے ہیں بہت پیارا تھا یہ بھی بچوں کو چھوٹی چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا اس طرح کی چیزیں مجھے خود پچپن میں پسانتی تو میں بچوں کے لئے بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز دیکھتی رہتی یہ دیکھیں یہ میں نے لیا پرفیوم کو یہ بھی وان جو رو کا تھا یہ تو خواب کھین سے بھی وان جو رو کا مل جاتا ہے پر یہ بڑا مجھے اچھی چیز لگی کہ ٹرائولنگ کے لیے سپیشلی مجھے نے اپنا پرفیوم رسپین سے بڑا پسانت آیا تھا چھوٹا سا پڑا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے مجھے دو دفعہ ٹرائول کیا اور مجھے بڑی ضرورت کمی فیل ہو رہتی تو اس طرح کی چیزیں ہوں کی ضرورت پڑتی سی طریقے سے یہ کوئی شیور ٹائپس ہے یہ بھی ریچارجبل ہے تو چھوٹا سا بیک پیک میں آرام سے آجے گا اور یہ سائٹ پہ فٹ مساجر پڑا ہوئے یہ بھی بڑا کیوٹس ہے بڑی کم جگہ خیرتا ہے اور یہ بھی بڑی نائس پرائز میں تھا تو یہ اب دوسرا ہم پیکٹ کھو رہے ہیں اس کے اندرہ یہ جی ہے جوسر تو یہ بھی ریچارجبل ہے آپ سوچ لیں اتنا کیور سا تھا اور اس کی نا مزے کی باجی کی پلاسٹک بڑا اچھا تھا اور اتنی نائس پرائز میں آپ کو اتنا اچھا جوسر مل جائے تو کیا ہی بات ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پورا اپنا نکال لیں جوسر تو پھر آپ جوسر نکال لیں یہ کہ چھوٹا سا جوسر ہے بچوں کو چاہیے تو فٹا فٹا آپ ان کو جوسر نکال کے دے سکتی ہیں تو یہ بڑا اچھا لگا تو پرائز بڑی کیوٹ سی تھی چھے یورو کا مل گیا تھا یا آئی تنک سو آفر میں ملا تھا جب آپ ٹیموں کو ایپ کرتے ہیں تو آپ کو آفر ملتی تو اس سے یہ مل گیا تھا سستا نارملی اس کی پرائز زیادہ مہنگی تھی ٹھائٹی فائی ویورو کی تھی آئی تنک سو تو یہ اب مساجر کو میں نے کہا فٹ مساجر کو آن کر دکھیں گے کیسا ہے تو یہ بھی در بردہ کے کتب مزے کا کام کر رہا ہے میں امیجن کریں صرف چار یا پانچ یورو کا تھا اور اتنا اچھا مساج کرتا ہے اس سے زیادہ چار پانچ سے زیادہ اس کی جو ہے جو ہے نمبر ہے نا برداشت نہیں ہوتے ایک دم الیکٹرک شوک سا دیتا ہے تو یہ ہے جوسر کے پارٹس تو یہ دیکھیں کتنی اچھے ہیں تو میں نے کہا چلو دوسرے مساجر کو بھی ہم اس پہ لگائیں بیٹری پہ لگا دیتا ہے اس کو چارج کرنے کے لیے تو یہ بچوں کو میں نے کہا تصویر دکھا ہوں کتنی اچھے لگ رہی ہیں پیاری بچیاں لگ رہی ہیں ماشاءاللہ ہم سے بھی صبر نہیں ہوا ہم فٹا فٹ جا اچھے لگ رہی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا آرام سے جوسر سے جوس نکلتا ہے نا تو بچیاں میری بڑی خوشتی لیڈل بے جائے نا بڑا ایکسپنسیو آپ کو انہیں مشین تو لگائی ہے تو وہ تین تین چارٹر یورو کو اتنا سا ایک گلاس آپ کو نکال کے دیتے ہیں تو یہاں جب ان کو فریش اورنج اس طریقے سے نکل رہا تھا نا تو وہ تو بڑی ایکسائیٹور تھی بڑی خوشتی ان کو دیکھنے بھی مزا آ رہا تھا تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے مینکل رموور کو ہمیں نا یوز کر کے دیکھیں کہ قیام کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو بڑا جبردست کام کیا ابھی نا میرے پاس ٹراؤزر جو ہے اتنا مطلب بھور والا نہیں تھا تو میں کسی اور چیز پر آپ کو انشاءاللہ اس کو دکھاؤں گی کہ اتنا زبردست کام کیا یہ تھی جی ساری میری ٹیموں کی شاپنگ بہت اچھی نکلی بلکہ کپڑوں سے میری اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جتنے اچھے کپڑے نکلے میں نے آلڈی پیٹ پیٹ سے بھی نا اس طرح کی چیزیں منگوائی تھی بچوں کپڑے کافی دیر پہلے جب ارہا ایک سال کی بھی نہیں تھی تب کافی کپڑے منگوائے تھے پر اتنی کوئی خاص نکلے پر اس کے میری ایکسپیکٹیشن سے ذرا بڑھ کے نکلے تو مجھے اچ گئے تھے بہت زیادہ میں نے کہا جلدی دیکھانا بناو آج میں بنا رہی ہوں ماش کی دال تو فٹا فٹ جو چیز بن جائے میں نے کہا وہی بناو تو ماش کی دال مجھے بڑی اچھے لگتی ہے میرے ریزبرد کی بھی اچھے لگتی ہے میں کہ جلدی سے وہی بناتے ہیں کیونکہ میں صبح بھگو دیا تھا اب گھو دیتی دال تو جب میں نے جلدی کام کرنا ہوتا تو میں تو یہ چوپر نکالتا ہے یہ تو لائف سیور ہے میری مجھے بہت پسند ہے جب بھی لیڈل پہ آئینا تو آپ بھی اس کو لازمی پکڑیں کیونکہ یہ بڑی اچھی ہے ایک تو جگہ بہت کام گیر تھی اور بڑا اچھا ورک کرتی ہے ایون کہ یہ اس کو بھی کرش کر برف کو بھی کرش کر دیتی آپ کو سوچ لیں کتنے اچھے اس کے بلیڈز ہیں بڑے پہلے میرے پاس نا ہینڈ ہیلڈ والی تھی تو اس کے نا کر کر کے تھی تو وہ بھی صحیح نو ڈاؤٹ مطلب فٹا فٹ تو کام وہ بھی دے دیتی تھی پر پھر بھی فستی تھی مطلب درمیان میں ایسا ہوا کہ وہ مہینہ دو مہینہ چلی اس کے بعد وہ خراب ہو گئی تو یہ تو منہ اتنی پسند ہے کہ آرام سے فٹ آفٹ کام ہو جاتا ہے بلکہ ہینڈ ہینڈ والی سے اتنا بری ایک چاپ نہیں ہوتا جتنا اس سے بری ہوتا ہے چاپ یہ دیکھیں کتنے بلکل باریک پیسٹ ہی بنا دیتی مجھے تو بہت پسند ہے ساری چیزوں کو کٹھا میں نے چاپ کر لیا ہے ٹماٹر ہری مرچیں جنجر گارلک سب کو چکٹھا اور ساتھ مسالے میں نے کٹھے ڈال دی ہیں اس کو اتنی بنائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں حلدی نہیں ہے ورنہ حلدی والے مسالے میں زرہ زیادہ بنائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو فٹ آفٹ اس کی بنائی کریں گے تمہیں جی مسالے میں نے دکھا دیا پر مسالے میں بتاتی ہوں ان کو ان سے ڈالے مسالے میں جی سابی زیرا اور دھنیا زیرا پاورڈر ہے کرش ریڈ چیلیز ہیں اور اسی طرح جو زیادہ اچھی نہیں لگتی چھوٹی لائچی کا جو ایک فلیور ہے نا بڑا سمیل بہت تیز ہو جاتی ہے کہ اب زیادہ ڈالیں تو جلدی سے میں نے مسالے کی بنائی کر کے نہ ساتھ ہی ڈال ڈالتی کیونکہ دال کی بنائی زیادہ زیادہ ہوتی ہے مسالے کی اتنی نہیں کیونکہ دال میں ایک خاص سمیل ہوتی ہے کچھی کچھی سی عجیب سی اس کے لئے بنائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو بس دال کی بنائی کریں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے جی پانی پانی اتنا ہی ڈالنا ہے جت میں جس میں یہ ڈال کھڑی کھڑی رہے زیادہ پانی نہ صحیح نہیں ہوتا اس سے نا عجیب سا لیس لیس پیدا ہو جاتا ہے یہاں تو بس ویسے ڈال بنانا بہت آسان ہے بس ٹرکی پارٹ یہ ہی ہے کہ اس کو ذرا بنائی کرنے کے بعد اس کو جو خوش کرنا ہے اگر آپ نے زیادہ گلا دیا تو لیس چھوڑ دے گی اور اگر کم گلایا تو ویسے وہ کچھی کچھی رہے گی تو بنائیں پھر جی میں نے روٹی اس کے بعد جی سرف کی ڈال ڈال کو میں نے سرف کیا فریش سیلر کے ساتھ اور ساتھ ہری مرچیں ہوں بھری بھی تو کیا ہی بات ہے سیلر ٹھیک سا بڑا چھ لگتا ہے اوپر سے گرین چیز ڈلی ہونا تھا ہے بڑا ہی مزا آج ہے پر بچوں کی ویسے میں نے ڈالی نہیں ساتھ روٹی رکھی اور پھر کھانا کھایا یہ تھی آج کی میری شاپنگ اور مجھے دیں اجازت اگلے بلوک تک کے لیے تو دعاوں میں یاد رکھیں کل تک کے لیے اللہ حافظ